اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں نے بہت سارے یوٹیوبرز کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے لیکن میں نے ان سب سے اچھا الحمدللہ بتایا تھا تب بھی ہاں دوستوں نے غلطی کیے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں اس طریقے سے جڑا ہوں کہ مجھے ساری جو کوریج ہے وہ ملتی ہے کہ جو جو آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ چل رہے ہوتے ہیں وہ ساری ملتی ہے تو میں آپ لوگوں سے صحیح سے انٹریکٹ کر پاتا ہوں اور وہ جو کیسٹن ہے آپ لوگوں کے وہ سب سے میں دیکھ کے سن کے آپ کو ریپلائے کرتا ہوں اسی کے ساتھ اپنا کیا کہتے ہیں کہ اس طریقے کی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ یہاں پر نہ رہے اور آپ کو بہت ہی آسانی سے یہاں پر آپ لانچ پیڈ میں یا کسی بھی چیز میں آپ سرگل نہ کر پائیں تو یہ میرا بیسک موٹیف ہے اور اگر آپ ہمارے چینل سیڈو فوری سیون پر نئے ہو تو پلیج سبسکرائب کر دینا اسی کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایک اور چیز ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وٹسپ پر گروپ ہے جو اس کو جوائن لازمی سے کر لیجئے گا کمیونٹی ہے ہماری وہاں پر جوائن کرنے سے آپ سے کیا ہوگا کہ آپ اگر مجھے میسج کرتے ہو تو اگر آپ کے میسج میری نظروں میں آگیا کیونکہ بہت سارے میسجز ہوتے ہیں ڈیلی کے ہزاروں میسجز آتے ہیں تو اگر آپ کا میسج پکڑ پایا میں تو آپ کو ریپلائی ضرور دوں گا اور بیسک جو زیادہ تر نارمل کوسچنز ہوتے ہیں ان کا میں ریپلائی یہاں پر دینے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے ہمارے ہم نے میں نے آپ کو کہا تھا سترہ طریق پر سترہ طریقوں کے یہاں پر لانچ پیڈ میں جو ہے آئی ڈی ٹوکن لانچ ہونے والا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے سترہ طریقوں میں نے کہا تھا کہ لانچ ہونے والا ہے یہ ابھی بائیس طریقوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ابھی جو پندرہ منٹ رائے گئے ہیں اس کی جو فائنل ٹوکن ڈسٹریبیوشن ہے وہ پندرہ ٹوکن پندرہ منٹ بچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی یہاں پر اس کو کلک کر کے ہم ڈی ٹیل جان لیتے ہیں اب یہاں پر ایک اور چیز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے کیا کہا تھا سب سے پہلے یہ چیز بتا دیں تو کہ سنگل ٹوکن کی انویسمنٹ کے لیے آپ کے پاس کم سے کم ون بی این بی ہونا چاہیے ون بی این بی ہونا چاہیے کا مطلب یہ کیا تھا میں آپ کو یہ بتا دوں بہت سارے دوستوں نے صرف اور صرف ون بی این بی خرید کے رکھا تھا آئندہ کوئی بھی لانچ پیڈ میں ٹوکن آتا ہے تو آپ نے کتنے بی این بی بائی کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دے دوں تو دیکھیں میری ویڈیو اٹا ٹائم دیکھنی کی ضرورت ہے آپ کو دو دن تین دن کے بعد دیکھتے ہو تو وہ پھر مسئلہ ہو جاتے آپ سب کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں تو آپ کو ایک 0.1 بی این بی آپ نے خرید کے نہیں رکھنا آپ نے اٹلیسٹ 2 0.2 0.3 بی این بی جب لانچ پیڈ کی تاریخ ہوگی یعنی کہ اس لانچ پیڈ کی آئی ڈی ٹوکن کی لانچ پیڈ کی تاریخ تھی سترہ تاریخ کو یہ سٹارٹ ہوا تھا تو آپ نے بے شک 18 تاریخ کو بھی لے لیا تو آپ کی کلکولیشن میں اٹلیسٹ 0.1 بی این بی آ سکتا ہے ادر وائس آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دن رہتا ہے تو پھر آپ نے زیادہ بی این بی بائی کر لیا تو وہ آپ کے یہاں پر کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے سناپ شوٹس لیا جاتے ہیں یہاں پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا پانچ چھ دن دیے جاتے ہیں یہاں پر جب بھی لون سپیڈ میں کوئی بھی ٹھوکن آتا ہے تو آپ نے اسی وقت پانچ دن پہلے چار دن پہلے آپ نے بی این بی زیادہ بائی کر کے رکھنے یعنی کہ 0.1 آپ نے یہاں پر لکھا ہوئے تو آپ اٹلیسٹ کیا کریں کہ تین سو ڈالر کے بی این بی بائی کر کے رکھنے اور 1 بی این بی 0.1 ہے یا آپ 1 بی این بی لکھ لیں تاکہ آپ کی کلکولیشن کے اندر جو آپ کی ہولڈنگ ہے وہ یہاں پر آپ کی جو ہولڈنگ آ جائے ابھی آپ میری دیکھ سکتے ہو کہ میں نے زیادہ بی این بی بائی کیے تھے لیکن مجھے ابھی جو ہولڈنگ ہے وہ ہماری 0.17 جو ہے نا کمٹ ہوئی ہے اور ابھی یہ اس کا جو ٹائمر چل رہا آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ منٹ کے بعد یہاں پر مجھے بتا دیا جائے گا آپ کو کتنے بی این بی کا کتنے ٹوکنز ملے یہ آئی ڈی ٹوکن اب اگر آپ لوگوں کو مل گئے آئی ڈی ٹوکن تیرہ منٹ کے بعد جتنے منٹ کے بعد آپ کو یہاں پر آئی ڈی ٹوکن مل گئے تو آپ کیا کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کیا سیل کرنا یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ کیسے سیل کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں مارکیٹ میں جائیے ابھی سے جائیے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ابھی سے جائیے فیوریٹ میں آپ کا اگر سیلیکٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سپورٹ میں آ جانا ہے سپورٹ پہ آنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے آپ نے کیا سرچ کرنا ہے آئی ڈی سرچ کرنا ہے آئی ڈی ٹوکن آ جائے گا جس کے آگے زیرو زیرو لکھا ہوگا ٹھیک ہے پرسنٹیج زیرو ہوگی تو آپ نے یو ایس جی ٹی کا پیر سب سے اوپر والا ہوگا اس کو سٹار پر کلک کے فیوریٹ پہ ایڈ کر دینا اس کے بعد اوپن کر لینا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کب اس کا پیر کھولنے والا ہے یہ ٹریڈنگ کب سٹارٹ ہونے والی ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ پانچ بجے ٹریڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے ٹھیک ہے پانچ بجے اس کی ٹریڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے یہ اوپن ہوگا ٹریڈنگ کے لیے پانچ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق پانچ بجے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لگ بگ دو بج کے سنتالیس منٹ پہ لیکن یہ ابھی دو گھنٹے باقی ہیں تو یہ پانچ بجے سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کا کیا ہونے والا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اگر یہ ٹوکن مل گئے ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو یہ ٹوکن مل گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے سیل پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے ہی سیل پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جتنے بھی ٹوکن ہیں یہ ایک پیر ہائر کر دیتا ہوں آپ کے جتنے بھی ٹوکن ہیں آپ نے مارکیٹ لیمیٹ سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو یہاں پر limit select کیا ہوگا آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے market select کرنا market select کرنے کے بعد 100% select کرنا ہے یہاں پر 100% select ہونا چاہیے جیسے یہ token آئے اس کی تھوڑی سی price up ہو جائے گی جیسے یہ آئے گا price up ہو جائے گی 3 second کے اندر 4 second کے اندر آپ نے sell پر click کر دینا یہاں پر اس button پر sell پر click کر دینا آپ کو اگر 10$ کی یہ coin ملے تھا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے جو 10$ ہیں وہ 50$ میں convert ہو سکتے ہیں آپ نے زیادہ hold نہیں کرنا لالج نہیں کرنا لالج کرو گے میرے بھائی پھر یہ token بلکل یہ launching prices کی کیا تھی 0.025 لیکن اب اس کی price ہو سکتی ہے جیسے launch ہوگا اس کی price 30$ 40$ تک بھی جا سکتی ہے تو آپ نے جلدی سے sell out کرنا sell out کرنے کے بعد آپ market سے باہر نکل جائیں اپنا profit لے لیں otherwise اگر آپ لالج کرو گے 1$ پر جائے 70$ پر جائے 80$ پر جائے تو آپ نے جس price range پر ہے اسی price range پر sell out کرو گے تو آپ کو زیادہ profit ملے گا انشاءاللہ اور آپ لوگ اپنا ایک اچھا profit لے کے ان کر کے market سے باہر نکل سکتے ہو ٹھیک ہے یہ چیز تھی ID token کی اور یہاں پر آپ کا favorite میں بھی آ جائے گا آپ اگر نیچے دیکھو گے ID token تو یہاں پر ابھی favorite میں add کر لینا اور جیسے ہی 5 بجنے سے 5 منٹ 6 منٹ پہلے آ جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے 10 منٹ پہلے آ جائیں بے شک لیکن آپ نے 5 بجنے سے پہلے آنے کے بعد یہاں پر جیسے یہ ہو تو یہاں پر click کر دینا اور click کرنے کے بعد sell کر دینا ہے اپنے token ٹھیک ہے 100% ایک اور چیز وہ جو غلطی کرنے والے ہو وہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر market limit limit نہیں limit یہاں پر select ہوگا لیکن آپ نے market پر select کرنا ہے اور اس کے ذاتھ 100% کرنے کے بعد sell کر دینا ہے اپنے token ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں market کی طرف آپ کو تھوڑے سے signals وغیرہ provide کر دیے جائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر دو تین coins کی میں آپ کو یہاں پر اگر آپ لگانا چاہتے تو پہلی چیز میں آپ کو warning کر دوں یہ signals جو ہونے والے یہ آپ کے financial advice میں بالکل نہیں دے رہا آپ کے information purpose کے لیے میں آپ کو یہاں پر advice دے رہا ہوں تو آپ چاہے تو کر سکتے ہو چاہے تو نہیں بھی کر سکتے اب بین بی کی یہاں پر price دیکھیں بین بی ابھی تھوڑی سی دیر پر پہلے کتنا اوپر تھا اب یہاں پر نیچے آگیا ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو پہلی کہا تھا کہ بین بی جو ہے لو کرے گا نیچے جائے گا اور یہ دو سو اسی تک بھی جا سکتے اس کی اتنی production ہے دو سو اسی تک پچاس ڈالر مزید لو کر سکتے اور اس کے بعد ایک اچھی entry بنے گی آپ نے بین بی بائی کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی بین بی کی طرف آپ نے کوئی بین بی بائی نہیں کرنا میرے بائی ٹھیک ہے آج کا دن ہے آج کی تاریخ یاد رکھی آج کی کیا تاریخ میں آپ کو بتا دوں 22 تاریخ ٹھیک ہے 22 مارس کو یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ نے اس چیز کا لازمی سے دیان رکھنا ہے بعد میں اس طریقے سے مجھے نہیں بولنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو فیل کوئن کی ہم یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ کہاں پر آپ اس کو بائی کریں گے کہاں پر اس کو سیل آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر فیل کیون کی دیکھیں تو فیل کوئن ابھی اس قیمت میں آپ بائی کر سکتے اسی کے ساتھ آپ 5.6 پر بھی بائی کر سکتے اس کے بعد آپ کو ایک جو میں پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں میں جو سگنل دے رہا ہوں یہ انفرمیشن پرپس کے لئے لیکن میرے بائی ایف ایم سی میٹنگ کے بعد مارکیٹ ولٹائل ہو سکتی ہے اس لئے مارکیٹ نیچے بھی جا سکتی اوپر بھی جا سکتی تو آپ اگر لگانا چاہتے ہو تو لگا سکتے ادروائس نہیں بھی لگا سکتے لیکن اگر آپ اس پرائس رینج پہ اگر بائی کرتے فیل کوئن ٹھیک ہے فیل کوئن سکتے ہیں مزید تھی اسی کے ساتھ آئیلوی کوئن کی یہاں پر میں آپ کو سکنل پروائیڈ کرتا جاؤ آئیلوی کوئن کا یہاں پر سکنل میں آپ کو یہ بتاؤ کہ اس کو پرائس رینج پہ 68 پہ میں نے آپ کو سکنل بھی دیا وہاں پہ تو آپ پر سکتے سکتے اسی کے ساتھ اس کی ماکس یہاں 7.3 پہ بھی آپ اس کو بائی کر سکتے ہو 3 step of buying میں آپ جو last step of buying ہو 7 7.0 ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر بائی کرنا سیل آؤٹ کم سے کم profit رکھ سیل آؤٹ کرنا کیونکہ ف امیٹنگ کے بعد مارکیٹ ولٹائل ہو سکتی ہے اور مجھے پوری امیدے کا مارکیٹ آپ ہی جانے والی ہے اور یہاں پر آپ ہی جائے گی انشاءاللہ امید اچھی کی رکھنی چاہیے غلط امید نہیں رکھنی جائی دس کوئن کی ہم بات کرتے ہیں تو دس کوئن کی آپ پر اب ایک انٹری لینے کا ملدب ہے اس کی میکسیمم اس کی یہاں پر تھوڑا سا اوپر جاتا ہے یعنی کہ یہ 20 تک جاتا تو آپ نے اس کو سیل آؤٹ کر دینا ادرو اس کی ہوتی ہے 0.18 پر اس کی مارکیٹ تھوڑی ولٹائل ہے تو آپ لازمی دھیان سے مارکیٹ میں تھوڑا سا مارجن یعنی کہ تھوڑا سا پروفیٹ لے اگزیٹ کرنا زیادہ پروفیٹ زیادہ چکر میں نہیں آنا ولٹائل ہو سکتی فوم کی ریپورٹ کے بعد مارکیٹ زیادہ ولٹائل ہو سکتی ہے اس لئے آپ مارکیٹ سے تھوڑا سا پروفیٹ لینے کے بعد آپ نے اگزیٹ کر دینا بار بار بتا دے تو ٹھیک ہے اسے بعد ڈاٹ کوئن کی بات کر رہے تو روی ٹھیک سی ٹھیک آپ اپنے ٹوکن میں انویس کی رہا ڈاٹ ایک دوست ٹوکن پر کہ رہا تھا سی ایف ایک سکر یہاں پر جن دوستوں نے بائنگ کر کے رکھی ہے اس کی یہاں پر بتا دوں تو کوئی ٹینشن والی ابھی بات نہیں ہے فیلحال آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہو جاتا نیچے نیچے جانے کی اس کو وہ اتنی خاص ضرورت ہے نہیں ہے ویسے لیکن اگر یہ نیچے جاتا ہے میکس جاتا ہے تو آپ تب بھی اپنا 3 سٹپ آف بائنگ کا لازمی خیال رکھیں ٹھیک ہے تھوڑے سے ڈالر اگر نہیں ہے جو لوگ 10 20 ڈالر اس میں لاس کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑے سے ڈالر اور لگا کے تھوڑا سا پرچیز کرنا ہے اس کی لاسٹ ایفر بائنگ آپ نے 0.36 پر اس کی بائنگ کرو تاکہ آپ کو ایک اچھا ریٹرن ملے لیکن ادروائس آپ جو ہے اس کو ہولڈ کر سکتے ہو ہولڈ کر کے رکھو انشاءاللہ آپ کو زیادہ لاؤس نہیں ہوگا پروفٹ انشاءاللہ دیکھے جائے گا تو سی ایف ایکس کا جو میں نے آپ کو بتا دیا اتنا ہڑ بڑی مچانے کی ضرورت نہیں ہے ٹی آر یو کوئن کی بور رہے تھے کہ ٹی آر یو کوئن ہم نے جو ہے نا بائی کیا ہوئے تو اب یہ مسلسل جو ہے نیچے آ رہا ہے ہم تھوڑا سا لاؤس میں تو دیکھیں یہاں پر اتنا اس نے اچھا ایک پمپ دیا تھا اور اچھے طریقے سے ہائٹ اس نے برقرار رکھی تھی اب اس کی بائنگ کی رینج یہاں پر ابھی بائنگ نہیں بنتی فیلال کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی والٹائل ہونے کے خطرے میں ہے تو اس لئے آپ تھوڑا سا کیا کر سکتے تو خول کر سکتے اسی کے ساتھ ہم یہاں پر کی کوئن کی بات کریں کی کوئن کی بات کر رہے ہوں تو کی کوئن کی اگزیکٹ میں آپ کو پوزیشن بتاؤں تو اگزیکٹ یہاں پر ایک بائنگ فیسٹ آف آف بائنگ آپ یہاں پر کر سکتے ہو اسی مارکیٹ کی پوزیشن پر یعنی کہ 0097 کے ساتھ 0095 تک جوان آپ اس کی بائنگ کر سکتے ہو اسے کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا پروفیٹ لے کے آپ اس کو سیل آؤٹ کر دینا 304 ڈالر کا 100 ڈالر لگانے کے بعد 304 ڈالر لگا نکالنے کے بعد آپ اس میں اگزیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر اے جی آئی ایکس کی بات کریں تو اے جی آئی ایکس پر ابھی فیلال آپ کو یہ بلکل ہی مارکیٹ سے الگ چل رہا ہوتا ہے بلکل مارکیٹ سے الگ چل رہا ہے جب مارکیٹ پم کر رہی ہو تو یہ ڈم کر جاتا ہے اور جب ڈم کر رہی ہوتی تو یہ پم کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پوری مارکیٹ کا حال تو ابھی ہم اے جی آئی ایکس کو اگنور کرنے والے ہیں کیونکہ اس کی سپورٹ اور ریجسنز کا خیال کرتے ہوئے بھی ہم یہاں پر اس سے اعتبار نہیں کریں گے تو اے جی آئی ایکس پر ابھی آپ نے بلکل بھی ریلائے نہیں کرنا اور بلکل آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس پر سپورٹ لیول کا ریجسنز جو بھی ہے آپ نہیں لگانا اس پر ٹھیک ہے پھر سے ہم ڈی وائی ڈی ایکس کی بات کریں تو ڈی وائی ڈی ایکس کی لاس سپورٹ ہمارے پاس یہاں پر ہوگی ہے 2.3 اور 2.4 ٹھیک ہے لاس سپورٹ ہوگی اور اسی کے ساتھ جو فرس سٹپ آپ بائنگ ہوگی آپ کی یہاں پر 2.4 اور 2.5 پر آپ یہاں پر بائے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ جو اس کی تھوڑی سی پروفیٹ لینے کے بعد یعنی کہ آپ یہاں پر میں مثال دیتا ہوں یہاں پر آپ کو کہ آپ نے یہاں پر سپوز کریں 100 ڈالر پر یہاں پر اسی مارکیٹ کی لیمٹ پر 100 ڈالر کے خریدے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیل آؤٹ کر دینا یہاں پر 2.6 پر یا 2.7 پر ٹھیک ہے اس طریقے سے 2.6 پر اٹلیس گئی ہے 100 ڈالر سے آپ جو ہے 3 سے 4 ڈالر کمالیں اتنا آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا مارجن لکھنے آپ نے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے زیادہ لالچ نہیں کرنا اپی کوئن لازٹ اپی کوئن کے ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پر میپ لوڈ کیوں نہیں ہوا میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں ایک منٹ سے اپی کوئن کی بات کریں گے اپی کوئن یہاں پر ابھی سے پھر سے اس کی مارکیٹ کا جو ہے ایک انٹری بنتی آپ کی کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں بار بار اسی لیول سے جو ہے سیلرز بائی کر رہے ہیں اور یہی سے بائی کر رہے پچھلے بارہ گھنٹے سے یہی سے جو ہے آٹک بارہ چوبیس گھنٹوں سے یہ یہی سے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی آپ نے اسی سے ایک انٹری لینی ہے ایک انٹری لینے کے بعد اس لیول پہ آپ نے جا کی اس کو سیل آؤٹ کر دینا ہے اس لیول سے سیل آؤٹ کرو گے تو تین سے چار ڈالر کی آپ کو یہاں پر تریڈ دے گا اور اس کی لاسٹ جو سپورٹ ہوگی وہ ہوگی آپ کی جو ہے نا آئی ہوگی اگر پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل لکے آئیکن کو لازمی آل پے کرنا تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیو کی انفرمیشن اور نوٹفکیشن آپ سے مس نہ ہو میں ملتا آپ سے نیکس آنے والی ویڈیو میں تب تک لے اپنا خیار رکھیں اپنے دوسروں کے خیار رکھیں خدا حافظ and always stay creative